عزیز بلکل میرا نام ہے ڈاکٹر تار اور اس وقت ہم جے روڑ پر موجود ہیں جہاں پر سلاب زیدگان کے لیے پاکستان رینجر کی طرف سے جو ہے وہ کیمپ لگایا گیا ہے اس وقت سامنے ناظرین آپ لوگوں کو بتاتا ہے جو لوں کہ پاکستان کا دس فیصد حیثہ جو ہے وہ صفحہ حسدی سے تقریبا تقریبا جو ہے وہ زیر آب آ چکا ہے اور تونسہ شریف جیسے شہر جو ہے وہ پاکستان کے نقشے سے ختم ہو چکے ہیں اس وقت کروڑوں پاکستانیوں کو جو ہے وہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے ان کے تن پر کپڑا نہیں ہے اگر ان کے سر کے اوپر چھت ہے لیکن پاؤں کے نیچے زمین نہیں ہے بلکہ ان کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ اس وقت پانی ہے اس وقت کروڑوں پاکستانیوں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے اسی حوالے سے پاکستان رینجر نے یہاں پر کیمپ لگایا آئندہ دو سے تین دن جو ہے وہ یہ کیمپ جو ہے وہ جاری رہنے والا ہے آپ یہاں پر آہ میری جب ان سے بات ہوئی ہے تو یہ کہہ رہے تھے کہ مالی مدد جو ہے وہ نہ کریں بلکہ یہاں پر جو ہے وہ فوڈ آئٹم زو ہے آہ وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں آپ ان کو بسکٹ دے سکتے ہیں چنے دے سکتے ہیں پانی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ انہیں جو ہے وہ آٹا دے سکتے ہیں گھی دے سکتے ہیں یہ پاکستان رینجر کا ٹرک ہے جس میں سمان جو ہے جیسے جیسے آپ لوگ ان کو پروائیڈ کر رہے ہیں وہ ان کو اس میں لوڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ سبزیاں جو ہیں وہ بھی ان کو دے سکتے ہیں یہاں پر بھی ایک کیمپ لگایا گیا پاکستان آرمی کی جانب سے جہاں پر لوگ جو ہیں وہ مدد کر رہے ہیں اچھا یہ انکل ہیں دیکھیں میں جب یہاں پر کیمپ میں آیا ہوں میں نے دیکھا کہ یہ ایک بچے کے ساتھ جو ہے وہ ایک آدم راشن اٹھائے ہوئے جتنی ان کی توفیق تھی آٹا گھی اور دیگر چیزیں جو ہے وہ چاول وغیرہ بھی انہوں نے جمع کروائی ہے دیکھئے ایک چڑیا کی چون سے پانی کا گرہ کترہ بھی بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتا ہے ہمیں جتنی ممکن ہو سکے اتنی جو ہے وہ سلابزدگان کی مدد کرنی چاہیے آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بربق نوٹیفیکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا منت بھولیے